ہیلو ایرون آپ سبی کا سواگت ہے پھر سے ایک اور نئی ویڈیو میں تو یار آج کی ویڈیو جو ہے کافی انٹریسٹنگ ہونے والے کیونکہ ہم جو ہے آج اس ایک روپے کی ماچیس کے مدد سے جو ہے انار بنانے والے تو یار جانگر اسے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے لیں گے ماچیس پھر جو اس کے آگے والا جو بارو دے ہم اسے نکال لیں گے لائر کی مدد سے موسیقی 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 ہم نے دو ماچز کی اتنی بارود نکالی ہے اب اس کو باریک پیس لیں گے اب اس بارود کو ہم ایک دم باریک پیس لیں گے اس بیٹری کی مدد سے کچھ اس طرح سے آپ اس کے جگہ کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہو تو ہم لائے پھٹا کے دیکھو ان کی بتی پوری طرح سے نکل چکے مطلب ہے خراب پھٹا کے تو اب اس کے اندر جو بارود ہوتی ہے ہم اسے نکال لیں گے اب بارود اور ماچز ان دونوں چیزوں کو آپ کو آپس میں ملا لینا ہے اور ان دونوں کی کونٹٹی آپ کو برابر میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو لینا ہے اس طرح کا پیج اور اسے موٹائی میں کر لینا ہے اچھا دا اور پھر اسے جو ایک کون کے سائز کا بنانا ہے آپ کو اس طرح سے اس طرح سے بنا لینا ہے اور پھر جو نیچے کا حصہ ہے اسے کاٹ دینا ہے آپ کو تو ہم نے کچھ اس طرح سے اسے سیپ میں کاٹ لیا ہے اور پھر اسے نیچے کے سائٹ میں ہمیں اس طرح سے پیک کر دیں گے تو اب اسے بھی گول راؤنڈ میں کاٹ لیتے ہیں ہم نے اسے دیکھ کو کچھ اس طرح سے گول سیپ میں کاٹ لیا ہے اب جو اسے یہاں پہ ٹیپ کی مدد سے اچھے سے چپکا دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح سے اس کا سیپ بنا چکا ہے تو اب جو اس کا اوپر والا ہم حصہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر بارود اچھے سے ڈال سکے رائی تنگ اتنا کافی ہوگا اب اس کے اندر پڑا سامنے اس طرح سے پیپر ڈالنا ہوگا تاکہ جو نیچے والا حصہ ہے وہ بلکل بھی نہ جلے اب جو اس میں بارود بھرنے کے لئے ہم اس طرح سے جو ایک چھتہ سا پیپر کا استعمال کریں گے سو بڑھ بڑھ تیز لے بارود ابھیا دکھو پٹاکے کی بٹی جو فراب ہو چکی تھی ہمیں لیں گے اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیں گے تاکہ یہ جل سکے آسانی سے تو ہماری انار جو ہے ابھی بن کر رہی ہے تو اب اسے جو ہے ٹیسٹ کرنے والے ہم تو چلو اب اسے کھلے میدان میں ٹیسٹ کر کے دیکھتے کہ کام کرتی بھی ہے یا نہیں تو ہماری انار جو ہے بن کر بلکل رہی ہے تو اب اسے ایک بار یہ ٹیسٹ کرنے کی تیکیس طرح سے جلتے آئے ہو بھی کرے گی تو چلو اب اسے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہماری خانه کا ایک ہے ہمیں تو بھئے اس والی انار کو جو یہاں پہ ہم نے کاغذ ڈالے تھے اس کے وجہ سے وہ پوری طرح سے بارود اندر چلا گیا تھا تو اس میں جو ہم نے روئی کا استعمال کیا ہے تو چلو اب اسے جلا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جلتی ہے چلو اب یہاں پہ رکھتے ہیں ڈڈڈڈڈو کھننا ڈڈڈی بھائی ڈڈڈڈ ڈڈڈ ڈڈڈ ڈڈ ڈڈ تو دیکھ سکتے ہو بھائے کتنے اچھے سے جو ہے اس نے ورک کی آئے کام کرتا مطلب اگر آپ اس کے اندر روئی کا استعمال کروگے تو بیٹر ہوگا کیونکہ اگر اکبار کا استعمال کرتے ہیں تو بارود یہاں پر نیچے چلی جاتے ہیں تو اسی لئے آپ لوگ روئی کا استعمال کرنا اگر آپ لوگ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈے میں تب تک کے لئے بائی بائی